فلمی کے سہبہ راکیش میں آج بات کریں گے کہ کیسے سنیل دت نے ریشمہ اور شیرہ ڈیریکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ریشمہ اور شیرہ انیس سو کھتر میں ریلیز ہوئی تھی فلم میں مین سٹار کاسٹ تھی سنیل دت، وحیدہ رحمان، ونود خنہ، راکھی، امیتاب، بچچن اس فلم کی ایک قوالی میں سنجدت بھی نظر آئے تھے تب سنجدت صرف بارہ سال کے تھے فلم ایکٹر رنجیت کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں وہ بہت فیمس ویلن رہے ہیں لیکن جب ریشمہ اور شیرہ کا کام شروع ہونا تھا تب رنجیت بلکل نئے تھے انہیں نرماتہ سنیل دت نے ریشمہ اور شیرہ میں ایک رول کے لیے فائنل کر لیا فلم کے ڈریکٹر تھے سخدیو، رنجیت بہت خوش تھے وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ فلم کی کوسٹم ڈیزائنر ایک لڑکی تھی اور ان کا ناپ لے رہی تھی وہ کوسٹم ڈیزائنر تھی بھانو اتھائیہ پہلے کوسٹم ٹرائل کے بعد رنجیت کو بھانو اتھائیہ نے ہفتے بعد کال کرنے کے لیے کہا لیکن جب رنجیت نے کئی بار کال کیا تو بھانو نے اس کو کال اٹینڈ نہیں کیا رنجیت دت صاحب کے آفیس پہنچ گے تو پتا چلا کہ ڈریکٹر سخدیو کو رنجیت سے کوئی پرابلم ہے اس لئے رنجیت کو فلم سے نکال دیا گیا ہے رنجیت بہت نراش ہوئے کچھ دنوں بعد رنجیت کا آمنہ سامنا دت صاحب سے ہو گیا تو دت صاحب نے رنجیت کو کالر سے پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کوسٹم رہیسلز کے لیے کیوں نہیں آتے ہو رنجیت نے بتایا کہ ڈریکٹر سخدیو نے مجھے فلم سے نکال دیا ہے اس بات پر دت صاحب بہت حیران ہوئے اور گصہ ہوئے کہ ان کی اجازت کے بینہ سخدیو نے یہ فیصلہ کیسے لیا دت صاحب نے سخدیو کو ہی فلم سے نکال دیا اور فلم کو خود ڈریکٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا اس طرح رنجیت کا رول ریشمہ اور شیرہ میں تو پکا ہوا ہی فلم کا ڈریکٹر بھی چینج ہو گیا موسیقی